بھاڑے کے بھاراکیوں سے انقلاب پیدا نہیں ہوتا پہلے کیا ہے ہندوستانی ہے پہلے مسلمان یہ کہاں پہلے کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں میں کہا آپ خود کٹروادی ہیں اس لیے کہ آپ خود سلیکٹی ہو جاتے ہیں تمہیں مجھے سے سکھڑی ہو ایک نمبر کے بھاسا کی مریادہ رکھی جائے یہ بھاڑے کے بھاراکی ہیں یہ اپنے اببہ سے پوچھ لو اور اپنی بہنوں سے جاہاں دیکھیں مجھے رکھتا ہے مجھے رکھتا ہے کہ مجھے رکھتا ہے مجھے رکھتا ہے وشیانتر ہو رہا ہے اور بھاشا کی مریادہ کو دونوں پر رکھتے بنایے رکھنا چاہتے ہیں سیدہ پلک پہلے آپ ہندوستانی ہے یا پہلے آپ مسلمان ہیں میں بھارتیہ مسلمان ہوں میں شاہن اور فکر سے کہتی ہوں کہ میں بھارتیہ مسلمان ہوں میرا سوال ہے پہلے آپ بھارتیہ ہیں میں سوال پوچھ رہا ہوں میرا سوال یہ ہے آپ کا جو منوہ آزادی ہے اس دیش کے اندر آپ کا جو منوہ وہی بولیے گا آپ پہلے بھارتیہ ہیں یا پہلے مسلمان ہیں دیکھیں جی میں بھارتیہ مسلمان ہوں میں میں بھارتیہ میں بھارتی ہوں اس کے بعد میرا دھنام آتا ہے یہ سوال ہی بڑا می تپو鬓 ہے اس کی بات کی کہانی شروع ہوگی سائدہ جی سائدہ جی آپ مطلب پہلے آپ مسلمان ہیں بھارتی بات میں پہلے آپ مسلمان ہیں بھارتی بات میں یہی سمجھو میں اس کو میں مسلمان بھی ہوں میں بھارتیہ بھی ہوں بلکل آپ دونوں ہیں آپ پہلے کیا ہیں جیسے میں پہلے بھارتی ہوں آپ پہلے کیا ہیں دیکھئے میں بھارتیہ مسلمان ہوا یہ کوئی option نہیں ہے یہ کوئی شبد نہیں ہے آپ پہلے مسلمان ہیں پہلے بھارتی ہیں میں چوتھی بار پوچھا ہوں نہیں تو میں آپ کا جواب سمجھا ہوں یہ کسا سوال ہوا مجھے پخر محسوس ہوتا ہے پہلے کیا ہے ہندوستانی ہے پہلے دیکھئے میں مسلمان پیدا ہوئی تھی اور میں ہندوستان میں پیدا ہوئی تھی پہلے مسلمان پیدا ہوئی تھی سمجھ گئے میں ہندوستانی ہے ہندوستانی مسلمان جی ایک میڈم مجھے سبا سنیے اب آپ میرے جواب دیجئے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جو مقبول بھٹ مقبول بھٹ کو جس نے فاسی دی تھی اس جج کی ہتیا ہوئی نیلکنٹ گنجو کی کیا وہ جائز تھی اور کیا اسے اس اندر میں اب جس نے ہجاب پر آرڈر دیا اس کی بھی ہتیا کرنے کی دھمکی دی جانے تھی کیا وہ جائز تھی کیا آپ کو لگتا ہے یہ غلط تھا اور ان آروپیوں کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے تازی راتے ہند ہونی چاہیے دیکھئے جو ججز نے ہجاب کا فیصلہ لیا ان کو دھمکی آئی ٹھیک ہے جن لوگوں نے ان ججز کو دھمکیا دی ان کو ایرسٹ بھی تو کیا گیا ان کو ایرسٹ کیا گیا اور ان ججز کو وائی پلس وائی کیاٹیگری کی سیکیورٹی دینے کا اعلان کیا گیا اور ان کو سیکیورٹی مل بھی جائے گی لیکن بھارتیہ مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو کب سیکیورٹی ملے گی امیشدیو گنجی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرہ شفا one of the petitioners of the hijab band case ان کی ڈیڈی کی دکان پر حملہ کیا گیا اس کے بھائی کو بہت دینے میں سے سنگ پریوار کے گھنڈوں نے مارا ہیباز شیخ جس کی ویڈیو وائیل ہوئی تھی ہیباز شیخ جس کو ABVP کے گھنڈوں نے روکا تھا ایکزام لگنے سے ان کے اوپر cases نہ جائز بک ہوئے ان کو تریٹس آ رہے ہیں ججز کو کیا آپ کو یہ سامانے بات لکتی ہے جو پشیدہ ایمت کیسے وہ سکی وجہство کو دکانوں پر حول ہوٹل تو سکریم پلائی شکریہ رضوان احمد یہاں تب س Ying یہاں تو سب اپنی سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں ججز کی سیکیورٹی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ان کو تو وائپ کٹیگری کی سیکیورٹی مل بھی جائے گی دھمکی آگی تو کیا بڑی بات ہے لوگترن تو تھوڑی پریشان ہوگا سویدھان کی کتاب لے کے چل رہے ہیں کئی لوگ کئی مہانو بھا میڈم اب اپنی ٹرن پر بھولا آپ نے اب آپ نے اپنی ٹرن پر بھولا آپ نے مسلمان کو پہلے رکھا بھارتیوں کو بعد میں رکھا دیش نے بھی سنا رزوان احمد جائند بندے ماترم اسلام علیکم عمیش بھائی دیکھئے دو ٹک بات ایک دو ٹک بات سنیئے عمیش بھائی جو کٹر نہیں وہ مسلمان نہیں جو کٹر نہیں وہ مسلمان نہیں یہ ایک لائن پکڑ کے چلیئے آپ پورے زندگی اور جو ریفارم ہو گیا وہ ان کے حساب سے اسلام نہیں یہ دوسری لائن پکڑ دیجئے بلکل لاکھ روپے کی بات کر رہا ہوں لاکھ روپے بھیجوا دیجئے گا جو کٹر نہیں وہ مسلمان نہیں اور جو ریفارم ہو گیا ان کے حساب سے وہ اسلام نہیں دوسری بار جب بھی آپ کسی مانتہ کسی سوچ کو میں بدلاو کرنا چاہتے ہیں یا اس کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو ہر دھرم ہر مذہب میں اس کا ویروت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں عمیش بھائی ہم مسلمانوں میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے پہلا ایسے کٹر وادی لوگ جو میں ان لوگوں کے حساب سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ اپنے حساب سے سمجھاؤں یا ان کے حساب سے سمجھاؤں کس کے حساب سے سمجھاؤں آپ اپنے حساب سے سمجھائی آزادی ہے اپنے حساب سے تو چلیے سمجھا دیتا ہوں جو کٹر واد ہے وہ ہم لوگوں کا باقیوں سے اس طرح الگ ہے عمیش بھائی کہ ہماریاں ایک تو کٹر وادیوں کی گنتی زیادہ ہے دوسرا ہمارے کٹر وادیوں کو ہمارے بدجیوی پروٹیکشن دیتے ہیں کور فائر دیتے ہیں ابھی ایک سال پہلے پاکستان کے جج کا کرٹ ایک سال پہلے انٹی ٹرر سیل کا جج تھا اس کی اس کی فیملی کو گولی مار کے ہتیا کر دی ایک سال پہلے اور جو بھی اس کٹر واد کے خلاف بولے گا اس کو یہ اسلام کا دشمن سمجھیں گے اس کو یہ منافق کہیں گے اس کو یہ قادیانی کہیں گے اور جو مسلمان ان کے خلاف بولے گا اس سے یہ زیادہ نفرت کریں گے بنسبت کسی بھاجپا کے یا کسی یہودی کے یا کسی عیسائی یا ہندو کے تو یہ جو کٹر واد ہے یہ پوری دنیا میں ایک سا ہے دی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چھوٹ کتنی ملی ہوئی ہے امیش بھائی بات ختم کرنے دیجئے بات ختم کرنے دیجئے دیپینڈ کرتا ہے کہ چھوٹ کتنی ملی ہوئی ہے پاکستان افغانستان میں سو پرسنٹ چھوٹ ملی ہوئی ہے وہاں یہ آدمی کو چھکتے گولی مار دیتے ہیں پاکستان میں پچاس پرسنٹ ملی ہوئی ہے وہاں تھوڑا سو سمجھ کے مار دیتے ہیں بنگلا دیش میں بیس پرسنٹ ملی ہوئی ہے ہندوستان میں دس پرسنٹ ملی ہوئی ہے تو یہ اپنے داند کٹکٹا کے رہ جاتے ہیں جس دن ہندوستان میں آپ نے ان کو پچاس پرسنٹ چھوٹ دے دی یہ کرناٹکا کے جج کو دوڑا دوڑا کے پنگلور کی سڑکوں میں مار دیں گے بتا رہا ہوں میں نہیں یہ تو آپ ہارڈ ہیٹنگ بات بول رہے ہیں تسلیم رحمانی کا اس پر سائدہ فلک بھی ریاکٹ کرنا چاہتی ہیں رحمانی صاحب کو بھی میں موقع دینا چاہتا ہوں شوئی جمعی بھی بولنا چاہتے ہیں تسلیم رحمانی کیا جواب ہے اس بات کا کہ آپ کو لگتا ہے یہ غلط ہوا ہے جو تمیلاڈو میں ہوا ہے اور اس کا ویروت آپ جیسے انٹیلیکشنلز کو کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے یہ وہابی سوچ یہ کٹر سوچ بند ہونی چاہیے دیکھیں ابھی کٹرتہ کا تو میں تو شدید مخالف ہوں کوئی بھی کوئی بھی کٹرتہ ہو اور میں کٹرتہ کو لے کے سیلیکٹیو ہونے کو سب سے بڑی کٹرتہ سمجھتا ہوں یہ دیش کانسٹیوشن آف انڈیا سے چل رہا ہے پچھلے پچھتر سال سے اور جب تک چلے گا کانسٹیوشن آف انڈیا سے ہی چلے گا نہ شریعہ سے چلے گا نہ منوس مرتی سے چلے گا دونوں سے نہیں چل سکتا جو ایک ہماری کانسٹیویٹ اسیمبلی نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور اس پر ہمارے بہت ساری ہیبرٹیز اسی رہے دیئے تمام ایک سو چاریس کروڑ تمام ایک سو چاریس کروڑ اور اسی پیرل پر اسی پیرل پر کون ہوتا ہے کورٹ ایسا فیسطہ کرنے والا ہیجاب پر کون ہوتا ہے کورٹ اور اس کے پا دمکی مل گئی اس کو اس ویقتی کے علاوہ اس دیش میں اس دیش میں اسنشل پریکٹسز آف ریلیجن کو لے کے اس دیش میں پورے دیش نے بحث کی ہے کہ کورٹ کا کتنا جورسڈکشن ہے کسی بھی دھرم کی اسنشل پریکٹسز کو تیہ کرنے کے لیے اور خود سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ کسیشن ریلیجن ریز کیے ہیں کہ خود کے ان کو کتنی اس میں آزادی ہے کہ ان کو اسنشل پریکٹسز آف ایڈی ریلیجن تیہ کریں پرٹیکلرلی سپریمالا کے کیس کے بعد اس کے لیے بڑایا گیا ہے اس کے بعد کسی دھمکی دیتی کہ ججز کو یہاں پر تو کڑنا تک ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکی دی جا رہی ہے اور اگزام پر لگا تھا اگزام پر لگا تھا جس نے آتنکیوں کو جس نے آتنکیوں کو سدہ زنائی ان کو مار دیا گیا نیمکن گنجو اس کے بعد جسٹس ڈیپک مشرا آتنکی آکو پیمنٹ کی پٹیشن انہوں نے لگتار ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ سیلیکٹیو ہو جاتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا آپ کٹروازی ہیں اس لیے کہ میں نے اس کے کٹرواز کر دیا تو سیلیکٹیوٹی کا کیس نہیں ہے جس سے میں آپ کو کٹروازی نظر آرہا آپ نے اپنے دیش سے پیار کرنا کٹرواز ہے اپنی ماتر بھومی کی پوجہ کرنا کٹرواز ہے میں یہی لارا چاہتا ہوں میں یہی لارا چاہتا ہوں اپنے دیش کی سلامتی کے لیے اپنے دیش کی سمیدان کم آمنہautres کٹرواز ہیں اپنے دیش کے ججز اس کو اگر کٹر وادی دھمکی دے اس وشے کو اٹھانا کیا کٹر واد ہے کشمیری ہندو کے قتل کی بات کرنا کیا کٹر واد ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے آپ اس دیش کے ارے تو بولنے تو دیجے چلانے سے تھوڑی ہوگا میں اسی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کٹر وادی ہیں تو جواب تو سنیں گے نا پھر ہاں آپ کٹر وادی ہیں میں نے تو اس کا جواب ساتھ ساتھی دیا اور بزید دے دیتا ہوں کہ اسی کانسٹیوشن آف انڈیا نے رائٹ ٹو ڈیسینٹ بھی ہم کو دیا ہے ہاں رائٹ ٹو ڈیسینٹ بھی کر سکتے لیکن رائٹ ٹو مرڈر نہیں دیا ہے سنیے کھ رائٹ ٹو مرڈر نہیں دیا جسی نے رائٹ ٹو ڈیسینٹ بھی نہیں دیا اور وہ سضا بینری اوکے اوکے رزوان احمد رسفoga ہے ہمی مجшиеی جو جوseasong رائے سے اختلاف içer Kings روائٹ ٹو ڈیسینٹ پر آتا او ہمیں وہ آنساری کے پاس ہی آتا لیکن ریس وان احمد 10 سپورج آنسی طرح 40 m کی ساچ ہے شریعہ سے آپ لوگ چلوانا چاہتے ہیں لیکن درباق یہ چل نہیں پا رہا امیج بھائی بہت اچھی بات کہی بہت اچھی بات کہی امیج بھائی ایک تو آپ نے میرے موں کی بات چھین لی کہ جب شریعت کی بات ہوتی ہے تو خام خام منوصفرتی کی بات نہ کرو ہندو منوصفرتی کو تیار چکا آپ کنفیوز نہ کریے سبجکٹ کو شریعتی کی بات کریے منوصفرتی کا کوئی کنٹرورسی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات امیج بھائی رحمانی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں ڈاکٹریٹ ہیں کٹرتا پر ان سے ایک سوال پوچھ لیجئے ایک سوال اور جواب ضرور لیجئے گا ڈائریکٹ پوچھیا ایک مہینے سے ہم لوگ سن رہے ہیں کہ ہجاب کا ذکر قرآن میں ہے اسمارے ہجاب کے لیے یہ لوگ ٹی وی پر آکے اس کی بحث کر رہے ہیں کیونکہ قرآن میں ذکر ہے ذرا رحمانی صاحب سے یہ پوچھئے کی تلاکِ بدت کا ذکر تو قرآن شریف میں نہیں تھا تو پھر ایک سال تلاکِ بدت کے لیے کیوں آپ لوگوں نے لڑائی لڑی اور کیوں بحث کری اور کیوں کٹرتا دکھائی ہجاب کا تو ہے نا بدت کا تو نہیں تھا اس کے لیے کیوں لوگوں نے اسے جوابات اندوستان کو دیجئے ٹھیک ہے تیس سیکنڈ ریسپانڈ ریسپانڈ تسریم ریمانی تسریم ریمانی بولیے جواب شویب جوائی کچھ کہنا چاہتے ہیں شویب جوائی شویب جوائی جواب دینا چاہتے ہیں چلیں شویب جوائی دیکھیں جی 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 امید جی چلی میں تو اب بھیجے پی والوں سے کچھ نہیں کہوں گا پتہ چلے کب مجھے گولی مار دے لیکن نہیں بولوں گا میں جیجوان احمد اور یہ امینہ شیروانی جی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں امینہ شیروانی جی نے بھی بہت سارے اسلام کے بارے میں سوال پوچھا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے میں آپ کی ساری بات مان لوں گا آپ اسلامی کی سکولر ہیں صرف اتنا بتا دیجئے صاحب کہ اسلام میں گسل اور وجود کے کتنے فرض ہیں اور کیا کیا ہیں صرف اتنا بتا دیجئے جو بیسک ہے صرف اتنا بتا دیجئے تو میں مان لوں گا کہ آپ پڑھے لکھیں اسلامی کی سکولر ہیں ہجاب کا ذکر قرآن میں ہے اس لیے ہجاب ہجاب کر رہے ہو اسلام گسل کے اور وجود کے فرائض بتا دیجئے میں مان لوں گا کہ آپ نے اسلام اور قرآن کو پڑھا ہے ورنہ آپ جھوٹے ہیں اور یہ جو امینہ ہے کیا نام شروانی یہ سب بھی جھوٹی ہیں ان کو بسول کا پتا شویر جمعین اپنا مو بند رکھو تم اور ٹیپ باندھ لو اس پر اور اللہ سے ڈرو تم اس میں پران کی توہیم ہی ہے اگر تو ماری ماں نے تم کو آپ نہ کیسے سکھائیں تو میں تمہیں کہوں ہوں تیو ٹیوی چینل پر میں مردوں کو یہ جو پھونا ہوں تو میں مردوں کو تک ہوں کی کہ اسلامی کیسے کی جاتے بطمیز مرد کہیں کہ تمہیں چچو پوٹے کیسے دونے ہیں تمہیں حوض کی سکھتنے ہیں تمہیں کہیں تھانی ناکھ کیسے ساف کرنے اور اپنی گپتن کیسے ساف کرنے ہیں کہ میں نہیں سکھاؤں گی تمہیں قرآن میں صاف لکھا ہے خود پڑھ لو اور نئی آتا چاہتے ہیں اپنے اببہ سے پوچھ لو اور اپنی بہنوں سے چاہتے ہیں دیکھیں مجھے رکھتا ہے مجھے رکھتا ہے مجھے رکھتا ہے مجھے رکھتا ہے وشیانتر ہو رہا ہے اور بھاشا بھاشا کی مریادہ کو دولتے بنائے رکھنا چاہیے یہ پرائی عورت سے یہ ماں پوچھوں کہ تمہارے بہتنگوں کو کیسے دونا ہے دیکھیں 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 اب میری جان کاریس میں اس کے بعد تم زندگی برگوز کرنے کے لائق نہیں رہو گے کیا پوچھنے کے مرادوں کو لے گیا یا وضو کے بارے میں کیا پوچھنے کے بشکتہ تھی شہایب جمعیقہ وضو کا کیا ارث ہوتا ہے یہ اس دیش میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کیا مطلب اوشک تھا اس کو لانا اور ایک مہیلہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا رضوان احمد بیس سیکنڈ شویب جماعی ہجاب یا تو وضو کو لائے گا یا بھاجپا کو لائے گا یا منافق کو لائے گا کیونکہ شویب جماعی کے پاس میرے سوال کا جواب ہی نہیں ہے جاموند کے بھائی کو آپ لوگ بھی جاموند کا بھائی پکڑ کے لے آتے ہیں ارے بھائی سیدھا سوال ہے ارے تمہیں تو آتا ہے نا ارسلان کے باتے ہیں میری نظر سے اگر اسلام کو پوچھو بیٹا میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں میری نظر سے اگر آپ اسلامی نظر سے پوچھیں شویب بتاتا ہوں نا اگر میری نظر سے آپ پوچھو ارے بتاتا ہوں نا دیش کو پتا چلنا چاہیے کہ ارے بتاتا ہوں نا بہروپیہ ہو تم جیسے لوگ کچھ نہیں پتا اسلام کے بارے میں اور آجاتے ہوں یا اسلام کے بیانگ جانگے کے لئے بتاتا ہوں نا شویب بتاتا ہوں نا شویب کسی کو پیروپیا کہہ رہے ہیں ایک سکتا ہوں اپنی وقت پر بات رکھی رہے جائے نا اوکی برزوار ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں ایک سکتے ہیں امینا یہ وشہ ہے وشہ ہے جو ججس کو دھمکی دی گئی میں دوبارہ بار بار کہہ رہا ہوں جو ججس کو دھمکی دی گئی وشہ وہ ہے یہ قرآن پر چرچہ کا وشہ نہیں ہے اس کو الگ الگ مت کری ہے ایک سکتے ہیں اور دوسری بار آپ لوگ چاہتے ہو شویب جو بھائی آپ چاہتے ہو کہ آپ بار بار منصورتی کی آر میں شریعہ کو لاغو کروانا چاہتے ہو منصورتی کئی نہیں لاغو ہو رہی لیکن آپ کا دکھ یہ ہے کہ شریعہ نہیں لاغو ہو رہا اور اس بات کو پروف کرنے کے لئے کسی بھی انتقاب جا سکتے ہو رزوان احمد تیس سیکنڈ دین گورا بھاٹیا آپ نے بولا بھی دی پی والے مجھے مار دیں گے رزوان احمد امیج بھائی مجھے دس لوگ دھمکی دیتے ہیں میں نے تو ہوم منسٹر کو چٹھی نہیں لکھی کیونکہ اس مارے نہیں لکھی کیونکہ مجھے اللہ پر یقین ہے اس منافق نے اور اس قائر نے ہوم منسٹر سے مدد مانگی ہوگی جس کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات مجھ سے شویب نے جواب سوال کا جواب مانگا تھا امیج بھائی سوال کا جواب یہ ہے اگر ڈاکٹر سید رزوان احمد دیش کا گرہ منتری ہوتا تو شاہین باگ پر پتلون اتار کر شویب کے پچھوارے دس ڈنڈے مار کے اس چھوارا لال کر دیتا جی سی اے کے ٹائم پر یہ ہے تیرے سوال کا جواب